ملائدہ فرمائے حضرات مدعی حاضر میں ارس کرتا ہوں کہ جائز کسی صورت سے نہیں قتل شہدین جائز کسی صورت سے نہیں قتل شہدین مفتی ترے فرمان پہ تنقید بھی ہوگی جائز کسی صورت سے نہیں قتل شہدین مفتی ترے فرمان پہ تنقید بھی ہوگی جب برسر دربار زبان کھولیں گی زینب سکھوں میں ڈھلے فتووں کی تردید بھی ہوگی جب برسر دربار زبان کھولیں گی زینب سکھوں میں ڈھلے فتووں کی تردید بھی ہوگی ملائدہ فرمائے حضر کرتا ہوں کہ ناوقفی گنی تیک زنی مہربہ لب ہے ناوقفی گنی تیک زنی مہربہ لب ہے چلتی ہوئی شمشیر علی خطبہ زینب کٹ سکتا نہیں یہ بھی کسی تیرے ستم سے بے شیر کے ہوتوں کی ہسی خطبہ زینب کٹ سکتا نہیں یہ بھی کسی تیرے ستم سے بے شیر کے ہوتوں کی ہسی خطبہ زینب بے شیر کے ہوتوں کی ہسی خطبہ زینب ملائدہ فرمائے کی ارز کرتا ہوں کی بے شیر کے ہوتوں کی ہسی خطبہ زینب چارمی سے ملائدہ فرمائے ارز کرتا ہوں کی خلاف سازش فکر امیہ سرور کا خلاف سازش فکر امیہ سرور کا عمل تھا سوچا ہوا اور مہم شعوری تھی خلاف سازش فکر امیہ سرور کا عمل تھا سوچا ہوا اور مہم شعوری تھی حسین اس لئے زینب کو ساتھ لے کے گئے بغیر بنت علی کربلا دھوری تھی خلاف سازش فکر امیہ سرور کا عمل تھا سوچا ہوا اور مہم شعوری تھی حسین اس لئے زینب کو ساتھ لے کے گئے بغیر بنت علی کربلا دھوری تھی بغیر بنت علی کربلا دھوری تھی ملاحظہ فرمائیں مدیعذر میں مطلعہ عرص کرتا ہوں کہ ہر مور چائے ظلم کا خیبہ رو لٹ دیا زینب نے شام و کوفہ کا منظر رو لٹ دیا ملاحظہ فرمائیں مظلوم بے دیاروں کے خیموں کے جلنے کا مظلوم بے دیاروں کے خیموں کے جلنے کا بدلا لیا تو شہر ستمگار اُلٹ دیا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں شہر ستمگار اُلٹ دیا بولے حسین کٹ گئی گردن یزید کی میری بہن نے شمر کا خنجار اُلٹ دیا بولے حسین کٹ گئی گردن یزید کی میری بہن نے شمر کا خنجار اُلٹ دیا بولے حسین کٹ گئی گردن یزید کی میری بہن نے شمر کا خنجار اُلٹ دیا ملاحظہ فرمائیں شہر ستمگار اُلٹ دیا شولوں سے لے آ گئیں فخر خلیل کو نمرودیت کا خوابِ مکرر اُلٹ دیا شولوں سے لے آ گئیں فخر خلیل کو نمرودیت کا خوابِ مکرر اُلٹ دیا ملاحظہ فرمائیں عرض کرتا ہوں Octому جھُکائے بیٹھے ہیں دربار مَِن لئیں نظریں جھُکائے بیٹھے ہیں دربار مَن لئیں خدبوں نے رنگ بز میں ستمگار اُلٹ دیا نظریں جھکائے بیٹھے ہیں دربار میں لئیں خدبوں نے رنگ بز میں ستمگار اُلٹ دیا ملاحظہ فرمایا اس کرتا ہوں کہ ہر ایک قلم فروش کی قسمت بگار دی کم ظرف مفتیوں کا مقدر اُلٹ دیا ہر ایک قلم فروش کی قسمت بگار دی کم ظرف مفتیوں کا مقدر اُلٹ دیا بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمایا اس کرتا ہوں کہ کم ظرف مفتیوں کا مقدر اُلٹ دیا جادو بیان ثانی زہرہ کے بولنے جادو بیان ثانی زہرہ کے بولنے فیرونیت مزاجوں کا منتر اُلٹ دیا جادو بیان ثانی زہرہ کے بولنے فیرونیت مزاجوں کا منطر اُلٹ دیا پوری ظلم کی تاریخ ملادف اور میں پیش کر رہا ہوں کہ قاتل کے رخ سے نوچ کے دربار میں نقاب قاتل کے رخ سے نوچ کے دربار میں نقاب منظر اُلٹ دیا پس منظر اُلٹ دیا قاتل کے رخ سے نوچ کے دربار میں نقاب منظر اُلٹ دیا پس منظر اُلٹ دیا ابباسِ نامور پہ ہی موقوف یہ نہیں زہرہ کی لادلی نے بھی لشکہ رولٹ دیا ابباسِ نامور پہ ہی موقوف یہ نہیں زہرہ کی لادلی نے بھی لشکہ رولٹ دیا عبازو بندے نارے سلوات بولیں زہرہ کی لادلی نے بھی لشکہ رولٹ دیا ملادہ فرمائے کہ کربو بلا اُبھار کے زینب نے دہر میں منصوبہ یزید کا دفتار اُلٹ دیا کربو بلا اُبھار کے زینب نے دہر میں منصوبہ یزید کا دفتار اُلٹ دیا مد حاضر سے ہٹ کے کچھ شیر ملادہ فرمائے کہ منصوبہ یزید کا دفتار اُلٹ دیا ارس کرتا ہوں کی فکرِ بنی امیہ ڈبودی فرات میں شہنِ جہازِ کفر کا لنگار اُلٹ دیا فکرِ بنی امیہ ڈبودی فرات میں شہنِ جہازِ کفر کا لنگار اُلٹ دیا ٹھکرا کے تخت خود ہی پسرنِ یزید کے سرمایہِ نظامِ ستمگار اُلٹ دیا ٹھکرا کے تخت خود ہی پسرنِ یزید کے سرمایہِ نظامِ ستمگار اُلٹ دیا آخرِ کلامِ ملاحظہ فرمائے بطورِ خاصت کرتا ہوں کی سرمایہ نظام ستمگار اُلٹ دیا سونے دیا نچین سے ماتم کے شور میں نے یزید وقت کا بستار اُلٹ دیا سونے دیا نچین سے ماتم کے شور میں نے یزید وقت کا بستار اُلٹ دیا تشنا لبوں کی یاد میں مظہر سعید نے آنکھوں سے آسووں کا سمندار اُلٹ دیا